سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاکے آپ اللہ تعالیٰ کو بے عیب تھرا رہے ہیں کہ اللہ تو بے عیب ہے نہ ہی تجھے نیند آتی ہے نہ ہی تجھے گونگ آتی ہے کہ اللہ تیرے علم کا احادہ کر لے تیرا علم کا احادہ کوئی نہیں کر سکتا جتنا تو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا یہ اللہ کی تسبیح ہے اللہ تو بے عیب ہے تیرا علم بے عیب ہے تیرے آسمان اور ساری زمینوں کو اگر ملا لیں کہ اللہ تیری کرسی ان سب پہ وسیع ہے وہ تو بگڑے ہوئے معاملات کو سوارتا ہے وہ تو انسان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے بیماروں کو شفاہ دیتا ہے پورا کا پورا قرآن یا تو اللہ کی تسبیح ہے یا حمد ہے اب یہ تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے آپ ذکر اثکار کرتے ہیں ہمیشہ تسبیح جو ہے وہ حمد کے ساتھ آتی ہے پہلے تسبیح آتی ہے پھر حمد آتی ہے آپ نماز کے بار ذکر اثکار کریں گے تو تینتیس نفعہ سبحان اللہ کہیں گے پھر تینتیس نفعہ الحمدللہ کہیں گے یہ تذبیع اور حمد کا کیا تعلق ہے یہ بڑا ہی آسان ہے اس کے لیے کوئی انشاءاللہ آپ کو سالوں کے کورسز نہیں کرنے پڑتے یہ بنیادی تعلیمات ہیں میں بچپن سے ملنی چاہئے تذبیع ہے کہ کیا اللہ تعالی نہیں ہے اور حمد یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا ہے دونوں اللہ تعالی کی تعریف کے کمال کے لیے ضروری دل کو یہ بتانا سبحان اللہ اللہ تعالی ہر عید سے پاک ہے آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں سب سے عظیم آیت قرآن کریم کے اندر کونسی ہے آیت القرصی ہے کیا اس کی عظمت کی وجہ جانتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ایک منٹ کا کام ہے اللہ تعالی اس آیت کو شٹارٹ کرتا ہے اللہ لا الہ الا اول حید قیدون کہ بے شک وہ اللہ ہے نہیں ہیں عبادت کے لائق سوائے اس کے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو آپ نفی کر رہے ہیں آپ اللہ تعالی کو بے عیب ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ یہاں پر پہنے ہیں اور آپ کوئی بتا دے کہ یہ آپ کی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہے اس کے لائے نقص ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے تو اکیلا ہے یہ اللہ کی تصویر ہے اور پھر کہتے ہیں اللہ تو حی اور قیوم ہے تو زندہ ہے تو قائم ہے ہمیشہ سے اور تجھ سے ہر چیز قائم ہے یہ حمد ہے کہ اللہ تو کیا ہے اگلی اگلے فریز کے اندر اگلے جملے کے اندر لا تأخدہ سینا تو ولا نوم کہ اللہ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ تسبیح بنے گی حمد بنے گی یہ تسبیح بنے گی کہ اللہ تو بے عیب ہے نہ ہی تجھے نیند آتی ہے نہ ہی تجھے اونگ آتی ہے لہو ما فی السماواتی و ما فی الارو اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے یا اللہ وہ تیرا ہی تو ہے یہ اللہ کی حمد ہے دل کو اس پہلی وادی سے گزارنا ضروری ہے عبادت کے درجے میں فائز ہونے کے لیے کہ اللہ تو بے عیب ہے اور دوسری منزل یہ ہے کہ اللہ ساری تعریفیں دے پہلا یہ کہ اللہ تو بے عیب ہے لا تخدوہ سینا تن و لا نو ساری تعریفی تیرے ہیں لہو ما فی السماواتی و ما فی الارو من دللذی استعو اندہو اللہ بی ادنی کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کرے بغیر اجازت کے لیے بغیر اجازت کے اللہ تعالی کے ہاں شفاعت نہیں ہو سکتی یعنی جس کی مرضی آئے اللہ کے ہاں شفاعت کرے اور بولنا شروع ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالی کے کوٹ میں اللہ تعالی کے میزان میں یہ نہیں ہو سکتا یہ تسبیح ہے یہ تسبیح ہے اللہ من بعد ادنی یعلم ما بين ایدیہم و ما خلفہ اور اللہ ساری تعریف تیری ہے تو جانتا ہے کہ ہمارا اگلا کیا ہے اور ہمارا پچھلا کیا ہے ہمارا مستقبل بھی تو ہی جانتا ہے ہمارا ماضی بھی تو ہی جانتا ہے ساری تعریف تیری ہیں اللہ ہم نہیں جانتے تو جانتا ہے اللہ تو تیری تیرے تیرا علم کامل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْهِمْ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاعَ یا اللہ کسی انسان اور کسی جن اور کسی مخلوق کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تیرے علم کو سماج آئے کہ اللہ تیرے علم کا احاطہ کر لے تیرے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا جتنا تو جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جان سکتا یہ اللہ کی تسبیح ہے یا اللہ تُو بے عیب ہے تیرے علم بھی بے عیب ہے تیرے علم میں بھی کوئی دقس نہیں ہے کوئی تُوچھ سے زیادہ نہیں جانتا یہ اللہ کی تسبیح ہے اور دل کو بتایا جاتا ہے کہ جس کے آگے تم جھتے ہو تمہارے معاہدے کی پہلی شک یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمِ إِلَّا بِمَا شَاعَ وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْحَبْ اللہ تیری کیا ہی تعریف ہے تیری کیا ہی مدہ ہے تیری کیا ہی تعریف ہے تیرے آسمان اور ساری زمینوں کو اگر ملا لیں یا اللہ تیری کرسی ان سب پر مصیح ہے یا اللہ اتنے بڑے آسمان ہیں کہ پہلے آسمان تک پانچ سو سال کا اگر فاصلہ ہے تو پہلے سے دوسرے کے بیچ میں بھی پانچ سو کا اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے آسمان کے سامنے پہلا آسمان ایسا ہے جیسے سہرا میں ایک حلقہ ایک رنگ ایک انگوٹی پڑی ہو ایک چھلہ پڑا ہو تیسرے کے آگے دوسرا ایسا ہے چوتھے کے آگے تیسرا ایسا ہے اسی طرح سات آسمان ہیں یا اللہ سارے آسمان اور زمینوں کے اوپر تیری کرسی جو ہے وہ وسیح ہے اور تیرا عرض تو اس سے بھی بڑا ہے اللہ رب العزت والجلال کی کیا ہی تعریف ہے ساری کی ساری تعریف یہ اللہ تیری ہے وَسِيَا قُرْسِيُّ سَمَاوَاتِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا یا اللہ تو تھکتا تو نہیں ہے ان کو سمان پہ اتنے بڑے آسمان ہیں اتنی بخلوکیں ہیں اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اتنے لوگوں کو پالنا ہے اتنے لوگوں کی مدد کرنی ہے اتنے فیصلے کرنے ہیں یا اللہ تو تھکتا نہیں ہے تو بے عیب ہے جب ہم نے کہا یا اللہ تیری سلطنت اتنی بڑی ہے تو ہم نے دل کو فوراں بتایا کہ پہلی منزل تو پار کرنی پڑے گی وہ بے عیب ہے وہ تھکتا نہیں ہے ان آسمان اور زمین وہ سمان پہ وَهُوَ الْعَدِيُّ الْعَوِينَ یا اللہ ساری تعریف تیری ہے کتنا ہی تو بلند ہے اور کتنے ہی عزبت والا ہے پوری آیت القرسی کے اندر سوائے تشبیع اور حمد نے کیا ہے اتنے افضل ذکر ہے سبحان اللہ والحمد باللہ کیونکہ اس سے دل کو ایک پیغام جاتا ہے کہ جو تیری عبادت کا معایدہ ہے جس کا تو غلام ہے وہ بے عیب ہے اور ساری تعریف ہے اس کی وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے وہ کبھی انسان سے بے وفائی نہیں کرتا ہے وہ مشکلوں کے اندر منوں کو نجات لیتا ہے وہ تو بگڑے ہوئے معاملات کو سوارتا ہے وہ تو انسان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے بیماروں کو شفا دیتا ہے تصورت ہاں وہ خیال mindsت کرتا ہے بنیاد موسیقی